امریکہ میں جاسوس غبارے کی چرچہ کے بیچ یو ایئر فورس کے جنرل نے بڑا دعویٰ کیا ہے امریکی ایر فورس کے ایک جنرل گلین وان ہرک نے خفیہ وششگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایلین یا پھر کسی ان چیزوں کی بسیسے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں پچھلے ہفتے کی شروعات میں امریکہ نے چینی جاسوس غبارے کو مار گرایا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک امریکی سینہ دو اور سندگ دبستوں کو مار کر گرا چکی ہے ان میں سے ایک تو کینیڈا میں مار کر گرائی گئی ہے ایک کے بعد ایک سندگ دبستوں کے آسمان میں ملنے کی وجہ سے امریکہ میں ایلینز کی چرچہ تیز ہو گئی ہے کسی بھی چیز سے انکار نہیں انترکش میں ایلینز کے سوالوں پر جنرل گلین وان ہرک نے کہا کہ میں خفیہ ایجنسی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کو اس کا پتہ لگانے دوں گا میں نے کسی بھی چیز سے انکار نہیں کیا ہے جنرل گلین وان ہرک کی یہ ٹپنی ایسے سمیں آئی ہے جب ایک دن پہلے یعنی کی رویوار کو امریکی لڑاکو ایمان ایف ٹوینٹی ٹو نے کنارہ کے ہوائی چھتر میں ایک اگیات بیلناکار وستو مار گرائی اس سے ایک دن پہلے امریکہ نے ایلیسکا کے جلچھت کے اوپر ایک اگیات وستو اور ایک سبتہ پہلے ساؤتھ کیلورائینا تٹھ کے پاس ایک سندگ دی چینی جاسوسی غبارے کو مار گرائیا تھا چین نے سویکارہ اسی کا تھا غبارہ جہاں تک بات جاسوسی غبارے کی ہے تو چین سویکار کر چکا ہے کہ مارا گیا غبارہ اس کا ہی تھا لیکن اس نے جاسوسی کی بات سے انکار کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ غبارے کے دیش جاسوسی کرنا نہیں بلکہ موسم سنبندی جانکاری جھٹانا تھا چین کے جاسوسی غبارے کو امریکہ نے اٹلانٹک مہساگر میں دکشن کیرولائینا کے تٹھ کے پاس چین کے ایک غبارے کو نشٹ کیا غبارے کو لے کر امریکہ نے کہا کہ غبارہ چین کے جاسوسی کارکرم کا حصہ تھا دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی